ناروکر صاحب وہ بھی دن آیا تھا کہ جب ہم لوگ سڑکوں پر گنڈا اور تارسلے کے اترے تھے اس وقت گرہمنت کی آر آر پارٹن صاحب ہوا کرتے تھے جنہوں نے بہت کڑی کاروائی جگس سے خلاف ہم لوگوں کی گزارش پہ کی تھی اور ہم کو یقین ہے انشاءاللہ اسی طریقے سے اس طریقے سے انہوں نے اس دور میں کاروائی کرائی تھی جگس دیلروں کے خلاف آپ بھی اس کاروائی کو انشاءاللہ انجام دیں گے اور دل کی گہرائیوں سے یہاں آنے کا ہم شکریہ آپ کا عدا کرتے ہیں آپ نے علماء آئیمہ کی آواز پر آپ یہاں تشریف لائے کہ سارے علماء آئیمہ آپ کے ساتھ ہیں جب بھی آپ کو ضرورت پیش آئے آپ آواز دیجئے گا نشاء مخالف تحریک میں ہم لوگ آپ کے دن راکھ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے راول نارویکر سب اپنے تاثرات پیش کرتے ہیں آج کے ڈرک فری ممبئی اس کیمپین کو آگے لے جانے کے لیے آئیو جتی ہے کہ بہت ہی نیک اور پاک کارکرم میں اپستیج جن کے مارک درشن میں اور جن کے جو راستہ وہ بتاتے ہیں اس راستے میں چلتے ہوئے جو ہم کام کرتے ہیں ایسے ہمارے مارک درشن اور ہمارے بہت ہی عزیز آدھرنیا سید مہین میاں صاحب سبھی منج پہ اپستیت سماج کے ورش مارک درشن سبھی علماء اور میرے بھائی جو آج یہاں اپستی تھے سب سے کھلے تمہیں کوئنیا صاحب صاحب شکریہ ادھا نہیں کروں گا میں کہوں گا کہ اپنی یہ رحمت یہ ہمیشہ اس شہر پہ رکھئے کیونکہ کیول سرکار کافی نہیں ہے اس شہر کو سنبھالنے کے لئے اس شہر کو سنبھالنے کے لئے آپ جیسے بہت ہی بیڑی کے اور بہت ہی سماج سے لگاو رکھنے والے لوگوں کی بہت ضرورت ہے اور آپ جیسے لوگ سماج بناتے ہیں اور سماج کو آگے لے جانے کا کام کرتے ہیں آپ کا کام کیول قوم کے لئے نہیں تو آپ کا کام دیش کے لئے ہے اور اسی لئے آپ جیسے بہت ہی ہنہار اور اس دیش کے ایک لیڈرشپ جو آپ نے ہے اسے قائم رکھنا یہ آپ کی نہیں یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے اور ایسے مہان وقتی کو ہمارے بیڑ سپانا اور ان کا مہار سمیں سمیں پر پر ملنا یہ ہماری کچھ قسمتی ہے اور میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت ہی شاندار اور پڑھی زندگی دے اور آپ کی لگاہ ہم سب کے اوپر ہمیشہ ایسی رہے ہیں آج جو کیمپین آپ نے ہاتھ میں دیا ہے جو آپ نے ایک مشن ہاتھ میں دیا ہے وہ مشن کیول پریواد نہیں بچاتا انسان کو نہیں بچاتا تو وہ سماج کو بچاتا ہے دیش کو بچاتا ہے اور اس پوری دنیا کو بچانے والا کیمپین اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور ایسے اور ایسے بڑے کیمپین وہ ہاتھ میں لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کے لئے جھگر کے ساتھ اُنر کے ساتھ ارادے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اور آپ کے ارادے بلند ہیں اور ان لاغوں کے ساتھ ہماری بھی ہمت بلند ہونے والی ہے کیونکہ ڈرگز میں جو انڈسٹری ہے ڈرگز سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی بہت اور طاقت کہاں تک کہیں ہم سب جاتے ہیں لیکن میں ایک ہی چیز کہنا جاتا آپ نے جو آواز چاہتے ہیں ایسی میں سمجھتا ہوں آپ سبھی لوگ نشن رہیے جو آواز مہینمیہ صاحب میں اٹھائی ہے اس آواز کو مقام پہ پہنچانے کے لئے ہم سب سب ایک ساتھ سرکے کام کریں گے وہ چاہے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو یا ہسائی ہو کیونکہ مذہب نیا سکاتا آتش میں دہر کرنا ہندی ہے ہم ہندوں سے دعا ہمارا کیول ہیوستان کو مچا رہا ہے اور اس کے لئے جو کرنا پڑے گا وہ ہم سب ملکے کریں گے پچھلے ہفتے ہی میں نے سبھی ہمارے پاس ویدان باؤن میں آئے تھے وہاں پہ انہوں نے مجھ سے بتایا کہ ڈرگز کے بارے میں ان کا کیا بچار ہے اور کیسے اس صدی کو صدار رہا ہے تو اس وشے میں ہم نے کافی ڈسکشن کی اور پھر ہم نے ایک میٹنگ بلائی جس میں سپیشل سی پی زید باؤنی صاحب تے ایلین ڈو کے ڈوائنٹ سی پی چودری تی تے ستینارہین چودری تے بی سی پی تے زوم تے اور سبھی کو ہم نے سٹک کنسٹرکشن دی ہے کہ ڈرگز کے بارے میں ڈرگز کے بارے میں ڈرگز کا ہمیں ایکٹیوٹ لینا ہو اور ڈرگز سے ہمیں ڈرگز اچھا مسئلے کو مٹانا ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ صحیح نیک کام میں اس پاک کام میں میں آپ کے ساتھ کل بھی تھا آج بھی ہوں اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ آگے بھی ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے آپ کی سب کی طاقت اس نیک کام میں لگا کر ہمیں اس دیش کی نوجہان پھینی کو بچانا ہے اس دیش کو بچانا ہے ڈرگز سے کیول پریوار برماد نہیں ہوتا ڈرگز سے ایک پورا جنریشن برماد ہوتا ہے اور اس اس کو اگر آگے لے جائے تو انیک دیش ہم نے دیکھے ہیں جو اس کے وجہ سے برماد ہو چکے ہیں ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ ہمارا ملک ان دیشوں میں گناہ جائے جو ڈرگز کے وجہ سے برماد ہوا جو ڈرگز کے وجہ سے ختم ہوا کیونکہ اس دیش کا ہر مسلمان اور اس دیش کا ہر ہندو اس دیش کا ہر سہر اور اس دیش کا ہر عیسائی یہی چاہتا ہے کہ یہ دیش آگے بڑے اور ڈرگز فری انڈیا ہمیشہ بنا رہے اس ڈرگز فری کیمپین کو آگے دیکھانے کے لیے میں آج اعلان کرتا چاہتا ہوں کہ ہم 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 ڈرگز فری مانیٹنگ کمیٹی شاسندوارہ نرمیت کر کے وہاں پہ موہین میاں صاحب کو اس کا کرنے کے لئے کوشش کریں گے جو بہت ہی ایسے کام میں آپ سب ہمارا ساتھ ہوگے ایسا میں وشوا سکتا ہوں اور یہی دعا کرتا ہوں کہ اس دیش میں ڈرگز فری ہم بہت ہی سیریس رہے اسے ہٹا دے اور سب کی بھرکت رکش فری انڈیا میں ہوتی رہیں اس بارے کی حرکت جو ہے ہمیں جلدی کرنی ہے اور اسے مقام دے جانے کے لئے جو آپ کے سجیشنز ہو جو آپ کے ڈائیڈنس ہو اسے سیکار کرنے کے لئے ہم ہمیشہ تیار رہیں گے کھلابہ ویدان سما کے عامدار یعنی ویدائک ہونے کے ناتے ویدان سما کے اجڑکس ہونے کے ناتے اوپر والے میں اللہ تعالی نے جو ہمیں طاقت دی ہے وہ طاقت کا استعمال کر کے ہم آگے چل کے بھرکت فری انڈیا بنانے میں چھڑ جائیں گے یہی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کافی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے دیکھا ہے کہ ان main issues کو handle نہیں کرتے جو سماج کو برباد کر رہے ہیں ایسے بشیوک کے اوپر ڈوان آکمشت نہیں کرتے لیکن سماج کو توڑنے میں اپنی طاقت لگاتے ہیں ہمیں سماج جوڑنے والے لوگ چاہیے سماج توڑنے والے لوگ ہیں آج میں کوئی راچکیا بھاشر نہیں کروں گا کیونکہ یہ کارکرم اور آج کا مقصد یہ اس سے بھی بڑا ہے اور اس سے بھی مہان ہے کیونکہ آج اگر ہم نے اس میں راچکیا بھرنگ لیا تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں یہ ہمارا مقصد کہیں رکھ جائے گا کہیں ٹوٹ جائے گا جو ہم ہونے نہیں دیں گے کہ ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان آپ کا ہے ہندوستان ہر ایک ہندوستانی کا ہے اس زمین پہ ہر ایک کا اتنا ہی حق ہے جو ہندوستانی ہے اس کا سمان ادھکار ہے اور سب کا ساتھ ساتھا وکاس اس آئیڈیا کو آگے دے جانے کے لئے حج کے سب سے زیادہ کھوٹا آج تک یہ بنا ہے وہ موڈی جی نے سب سے زیادہ حج کا کھوٹا دیا آج مائنورٹی کو سب سے زیادہ جو فنز مل رہے ہیں وہاں سے موڈی جی کے سرکار نے دی اور میں آپ کو آشواسط کرتا ہوں سب کا ساتھ سب کا وکاس دو آزادہ چاہدہ سے لے کے دو آزادہ چوبیس تک ایک بھی ہندو مسلمان یا کسی قوم کا وائلنٹ سے رائت کیونکہ ہم چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہو سب کا ساتھ سب کا وکاس آج جو ہمارے مدل سے ہمارے جو ملجدیں وہاں سے بچوں کو پڑھانے کا کام ہوتا ہے انہیں تعلیم دینے کا کام ہوتا ہے اور میں اس مجھتا ہوں یہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ بچوں کو تعلیم ملے گی بچوں کو سیکھ ملے گی تو بچے صحیح راہ پہ کھلیں گے دھرس کے شکار نہیں ہوں گے اور بڑے بنکار خونہار بنکار اس دیش کو آگے بے جانے کا کام کریں گے اور اسی لئے جو سیکھ اور جو تعلیم مدرساہوں سے سماج کو مل رہی ہے میں اس کا سوالت بھی کرتا ہوں اور آپ کا عبیراندن بھی کرتا ہوں اور اس کے لئے آپ کو ساسندوارا جو مدرس لگے گی وہ دلوانے کے لئے میں آپ کے بات کھڑا رہوں گا اتنا ہی آج پیتا ہوں اگر اس اچھے کاری کی آپ سب کو مند سے میں شکار نہیں دیتا ہوں یہاں پہ پچھلے ہفتے میرے پاس اور کچھ ایشوز آئے تھے جیسے کہ غزہ آکادمی میں ایک اچھو دیا تھا یہ جو اپنا ویب سائٹ رہتا ہے امیزون اس کے اوپر انڈر ویر کے اوپر کلما وغیرہ مکمل وہ مارکنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہم نے پرسو میٹنگ لے کے دو گھنٹے میں وہ سائن فن کروائی اور جنہوں نے یہ گنونی حقق کی تھی ان کو بھی ہم نے سزا دلوانے کا کام کیا ہے آپ کے ساتھ ہم کل بھی ہے آج بھی ہے اور کل بھی رہیں گے آپ نے یہاں ہمیں بلایا ہمارا جو مقصد ہے اور ہماری جو آپ کے بارے میں اور آپ کے ساتھ مل کر جو کام کرنے کی اچھا ہے اسے ہم نے آج یہاں آپ کے سامنے رکھا میں یہی دعا کروں گا کہ آپ سبی کو برکت ملیں آپ کا پورا پریوار اور یہ سماج آگے بڑھے اور اوپر والے کی رحمہ مزار یہ آپ کے اوپر رہے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ہمارے بندی بزار میں اور ہمارے لائم روڑ پہ ہمارے مینانہ مسجد پہ رمضان کی میں نے بہت ہی اچھی واپ ایک نئی کوشش کی ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ایک نئی تیج ملے نئی چیتنا ملے اور اسی لئے پوری لائٹنگ اور رمضان کے ہم نے پورے اکزام کیے ہیں اس کا لعب آفریں گے ایسا ہمیں وشوال زید کرتا ہوں اور اس رمضان کے پاک مہینے میں ایک بھی گریب بھوکا دہیس ہوئے گا اس کی گرنٹی بھی ہم لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر ایک اچھا دوش پنامی کا سپنا آگے لے جاتے ہیں بہت 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 شکریہ اللہ حافظ بہت 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 بہت